شیخ مفید کا غالباً واقعہ ان کے شاگرد نے پیان کیا خوف میں دیکھا اس نے کہ شیطان ہے اور اس کے بعد بڑی بڑی موٹی موٹی زنجیریں ہیں بہت بڑی بڑی جیسے آپ جنہیں کہ آپ شپ کو جب ڈالتے ہیں آ کر کنارے پر تو کتنی موٹی وہ زنجیر ہے کہ اتنی بڑی ہے پھر ہر سائز کی تو سنگلے یہ کس لیے ہے کہنا ہر شخص کے لیے جو جتنا باری یعنی جتنا اس کا ذرف ہے اس کے لیے اس طرح کیا کہا یہ سب سے موٹی زنجیر کس کے لیے کہا تمہارے استاد کے لیے تو کہا مگر اس کو میں نے ڈالی مگر اس نے وہ بھی توڑ دی تو پھر کہتا ہے چھا میرے لیے کہا کہا رہا تمہارے جیسے کنی زنجیر کی ضرورت نہیں ہے تم ایسی ہی ہے ماہ سے ہو تو بہت سارے لوگ تو ایسی ہوتے ہیں نا ذرا سا بھی ہوا جہاں چلی وہی چلے گئے جو نظر آیا گردن ہوئی مڑ گئی گردن بھی چھوڑ کر آئیں گے ہم تو ان کو تو بعض لوگ ایسے ہی ہیں ہر چیز پر انسان دل پھیک دیتا ہے چاہے وہ کھانے کی ہو چاہے وہ دیکھنے کی ہو کچھ بھی ہو وہ اٹھے ابن استاد کی خدمت میں گئے کہا کہ استاد میں نے ایسے 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 دیکھا تو یہ کیا حقیقت ہے کہا مگر آپ نے کیسے اس کی زنجیر کو توڑا کہا کچھ دن سے گھر میں فاقہ تھا کھانے کو نہیں تھا میرے پاس کچھ خمس کی وجوہات تھیں تو اندر سے آئی کہ کرز کر لو انہی پیسوں میں سے کرز کر لو جب آئے تو لٹا دینا کہتا ہے میں پیسے لے کر بازار تک گیا دکان تک پہنچا تو وہیں میرے دل میں خیال آیا اگر تم فوراں مر جاؤ تو کسے کیا پتا تم نے خمس سے کرز آ لیا تھا کہہ رہا ہمیں واپس پلٹ آیا اب بہرحال وہ شیخ مفید تھے علماء تھے بعض وقت ہم نے بھی ایک آدھ ایسی کوئی کرنے کی کوشش کی حوالِ طالب علمہ ہمارے استاد نے بلا تم پہلے دن آجتاللہ بیجت بننے کی کوشش مت کرو کئی سال لگتے ہیں بننے کے اندر تو آدمی پہلے دن ہی نہ ایسا ایکسپیرمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں لیکن بہرحال یہ اتنی بڑی ہستیاں تھیں تب ہی تو آج آپ ان کے سامنے کہ آج تک انہی کے کتابوں سے جو ہے وہ قوضہ علمیہ میں درستی ہے جاتے ہیں لیکن ہم تو متوجہ ہی نہیں ہیں کہ کہاں شیطان بیگا رہا ہے کہاں ہم خود بیٹھ رہے ہیں